نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ویکی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیب ہے کہتے ہیں کہ چین سے بڑا دھوکے باز دیش شاید ہی کوئی ہو سکتا ہے دھوکے بازی تو جیسے چین کے رگ رگ میں بسی ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ 2020 میں بھارت اور چین کے جھڑپ جو پوروے لدہ کے گلوان گھاٹی میں ہوئی تھی جہاں چین کے حالت تو یہ تھی کہ اسے بھارت کے سامنے گھٹنے تک ٹیکنے پڑ گئے تھے اور وہی جال ساتھ چین نے یہ تک ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ اس جھڑپ میں اس کے کوئی جوان شہید بھی ہوئے ہیں لیکن آپ ڈھونگی چین کا نیا ڈھونگ تو دیکھو کہ گلوان میں مارے گئے سنیکوں کے نام پر پولے کے نام رکھنے جا رہا ہے بھارت نے تو مان لیا تھا کہ ہمارے بھی اس جوان اس جھڑپ میں مارے گئے ہیں اور ان کا ودیویدان سنتم سنسکار بھی کیا گیا اور پوری دنیا نے اس چیز کو دیکھا بھی پر چین نے یہ تک ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ جبکہ اس کا خلاصہ آسٹریلین اخبار دا کلاکسن میں پرکاشت خوزی ریپورٹ میں ہوا کہ چین نے انترراسٹے میڈیا میں اپنے مارے گئے سنیکوں کے سنکھیا صرف چار بتائی تھی جبکہ نو گناہ سے بھی جیادہ نقصان ہوا ہے اور تقریباً 48 سنیکو اس کے مارے گئے گلوبل ٹائمز نے اب اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ جی 219 ہائیوے کے ساتھ ساتھ پولوں کا نام سنیکوں کے نام پر رکھا جائے گا ان نائکوں کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے جو چینیوں کی بڑتی دیش بھکتی کی بھاونہ کے پرتیق بن گئے ہیں جی 219 ہائیوے کی 11 پولوں کا نام اب شہیدوں اور ان کے گرہ نگروں کے نام پر رکھا گیا ہے جس میں جھو اوران پول اور ہونگ جون پول شامل ہے ریپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ بٹیلین کمانڈر چین ہونگ جون کو مرنو پرانت بورڈر ڈیفینڈنگ ہیرو کی اپادی دی گئی ہے جبکہ چین جیانگ رونگ، جیو سی وان اور وانگ جھو اورن نے فرسٹ کلاس میریٹ سے سمبانت کیا گیا جو دیش اپنے سینہ کی عجت نہیں کر سکتا اس سے کیا ہی امید کی جائے اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں دیش دنیا کی تمام بڑے خبروں کو دیکھنے کے لئے بنے رہیں ویکی نیوز کے ساتھ دھنیواد